بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دوسری شادی یا تیسری شادی پاکستان میں پاکستان کی قانون میں کس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے یہ سارا معاملہ بات دراصل ہے پینگے مسلم قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب سورة النساء آیت نمبر تین اللہ کہتے ہیں اور نکاح میں لاؤ جو عورتیں خوشی کے ساتھ آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار پھر اگر ڈرو کہ بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ایک ہی کے اوپر اتفا کرو بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے ایک مسلمان مرد کو ایک وقت میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت مشروع طور پر دی ہے ایک شرط لگا دی ہے وہ شرط کیا ہے وہ شرط عدل ہے یعنی یعنی کوئی بھی شخص انجوائیمنٹ کے لیے تفریق کے لیے ایک سے زائد شادیاں نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایک سے زائد بیویوں سے انصاف اور عدل کا معاملہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو مسلم فیملی لا آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون سیکشن سکس کچھ پابندیاں لگا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سالسی کانسل میں دوسری شادی کرنے کی درخواست دے اور چیئرمن سالسی کانسل اس بات کی اس کو اجازت دے سالسی کانسل کی پیش کی اجازت برائے دوسری شادی جو ہے وہ تحریری شکل میں ہونی چاہیے اور بغیر اجازت وہ دوسری شادی نہیں کر سکے گا اگر وہ کر لیتا ہے تو دوسری شادی ریجسٹر تو ہو جائے گی لیکن اس شادی کو قانونی حسیت جو ہے وہ پرابلمیٹک فیکٹر کے سور پر سابنے آ جاتی ہے کیونکہ نکاح نامہ کے کالم نمبر ٹونٹی وان کے اندر اس بابت ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فریق دوسری شادی کر رہا ہے تو کیا اس نے سالسی کانسل سے کوئی تحریری اجازت حاصل کر رکھی ہے اور قانون کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے سالسی کانسل سے باقاعدہ اجازت نہیں لی تو اس قسم کی شادی کو مسلم لا فیملی مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے نائنٹین سکسٹی ون اس کی سیکشن سکس سب سیکشن ون کے تحت ریجسٹر نہیں کیا جائے گا اور شادی جو ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے اور اگر اس کو ریجسٹر نہیں بھی کیا جاتا تو شریع طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا قانونی حسیت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی اس کی دوسری شادی کے لیے شوہر کو سالسی کانسل سے اجازت لینے کے لیے اس یونین کانسل میں جہاں پر بیوی کی رہائش ہے اس یونین کانسل کے جو چیئر مین ہیں ان کو جو مقررہ فیس ہے بیس روپے پچاس روپے اس کی ادائیگی کے ساتھ ایک اپلیکیشن دینی ہوگی اور اس اپلیکیشن کے اندر معقول وجہ بیان کرنی چاہیے کہ آخر کس وجہ سے وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر شوہر نے اپنی موجودہ بیوی سے یا اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو کیا ان بیویوں سے اجازت حاصل لی ہے یا نہیں لی ہے اگر لی ہے تو وہ تحریری شکل میں موجود ہے تو وہ باقاعدہ طور پر اس اپلیکیشن کے ساتھ اٹیش کی جائے جب سالسی کانسل کے لیے چیئرمن یونین کانسل کو اپلیکیشن محصول ہوگی تو وہ ایک سالسی کانسل تشکیل دے گا جس میں جو درہاز دینے والا شوہر ہے جو دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا ایک نمائندہ ہوگا اس کی بیوی جو ہے اگر ایک بیوی ہے تو ایک نمائندہ اگر دو بیویاں ہیں تو دو نمائندے اور اگر تین بیویاں ہیں تو تین بیوی کے نمائندے اور چیئرمن یونین کانسل بزاتے خود جو ہے وہ اس سالسی کانسل میں بیٹھیں گے اور سالسی کانسل اپنی کاروائی مناسب کرنے کے بعد اگر یہ سمجھتی ہے کہ شوہر مناسب وجوہات رکھتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کرے تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اور یہ اجازت جو ہے کنڈیشنل بھی ہو سکتی ہے اور انکنڈیشنل بھی ہو سکتی ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس نائنٹی سکسٹی ون رول فورٹین کے تحت جو لی بیوی کا بانش ہونا دوسری بات ہے کہ بیوی کا جسمانی طور پر کمزور ہونا یا اس کی بیوی کا ازواجی تعلقات کے قابل نہ ہونا اس کے بعد بیوی اگر فاطر العقل ہے لیونیٹک ہے پاگل ہے تو اس کرون پہ بھی دوسری شادی کے لئے اپلیکیشن دے سکتا ہے اور خاون نے اگر عدالت سے حق کے ذن اشوئی کی ڈگری حاصل کی ہے لیکن خاتون جو ہے وہ دانستہ طور پر پہلو دہی کر رہی کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے تو ان وجوہات کی بنا پر سالسی کانسل جو ہے وہ مناسب فیصلہ کرتے ہوئے یا خاون کو اجازت دے گی یا انکار کرے گی اور سالسی کانسل کا جو فیصلہ ہے شادی کی اجازت دینا یا نہ دینا اس کے فیصلے کے تیس دن کے اندر اندر ڈسٹرک کلیکٹر کے پاس وہ اس فیصلے کے خلاف روی نگرانی میں اس کی اپلیکیشن موو کر سکتا ہے اور وہ اپلیکیشن تحریری شکل میں دے گا اپنے دست کرے گا اور اس نگرانی میں وہ وجوہات بتائے گا کہ سالسی کانسل کا جو فیصلہ ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے اور اس اپلیکیشن کے اوپر دو روپے کا ٹکٹ لگانا بھی لازمی ہے کیونکہ یہ جو پروسیڈن ڈسٹرک کلیکٹر کرے گا مطلقہ ڈی سی صاحب کریں گے وہ ایک جوڈیشن پروسیڈن ہوگی اور اگر کوئی شخص بلا اجازت اجازت لیتا ہی نہیں ہے یونین کونسل سے بلا اجازت دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کی پہلی بیوی کا جو حق ہے مہر کا موجل یا غیر موجل وہ فوری دور پر اس کو ادا کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے لگو ہو جاتا ہے اور اگر وہ اپنی بیوی کو بر فورا حق مہر ادا نہیں کرتا تو اس کی بیوی اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دعوی دائر کرتے ہوئے حق مہر کی ادا گی کی ڈگری لیتی ہے اور وہ لینڈ ریوی جس طرح سے ریکاور کیا جا سکتا ہے اسی طرح وہ بذری عدالت اپنی ڈگری کو اگزیکیوٹ کروائے گی اور وہ حاصل کرے گی اپنا حق مہر اس کے بعد مسلم فیملی لو آڈینس 1961 باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی وہ سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی بیوی اس شہر کے خلاف انڈر سیکشن سی سب سیکشن فائیو مسلم فیملی لا آرڈینس 1961 ایک استغاثہ دائر کرتی ہے اور اس استغاثے کے اوپر اس خاوند کو ایک سال تک سزا یا پانچ سال پانچ ہزار روپیہ جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتے ہیں جہاں جہاں تک مسلم فیملی لا آرڈینس 1961 میں استغاثے کی سمات کا جو طریقہ کار ہے وہ باقاعدہ بیان نہیں کیا گیا ہے البتہ کریمینل پروسیجرل کوٹ جو ہے 1998 سیکشن 25 کہتی ہے کہ ایسے جرائم جو کہ پاکستان پینل کوٹ کے تحت نہیں آتے تو ان کا ٹرائل ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ہوگا اور وہ ضابطہ فوجداری کی سیکشن 177 کے تحت اس عدالت میں ان کا ٹرائل ہوگا جن عدالت کی حدود میں وہ جرم سرزد ہوا ہوگا یعنی اس عدالت کو احتیار سامات ہوگا جس علاقے کے اندر شوخر نے بغیر اجازت چیئرمین سالسی کونسل یا یونین کونسل شادی کی ہے اسی علاقے کی جو مجسٹریٹ کی عدالت ہے اس میں وہ عورت اپنا استغاثہ دائر کر سکتی ہے اور یہ بات باقیدہ طور پر بشارت اقبال ورسی سٹیٹ ایک کیسلہ ہے جو ریپورٹ ہوا ہے نائنٹی نائنٹی سپریم سی ایم مار سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے پیش ہے ایک ہزار نو سو ایک اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس علاقے میں پہلی بیوی یا دوسری بیوی جس کے اگینسٹ اب تیسری شادی کی جا رہی ہے جہاں پہ وہ رہتی ہیں وہاں پر وہ استغاثہ داہر کیا جائے گا اور اگر پہلی بیوی ہے تو پہلی بیوی کے علاقے میں بھی استغاثہ داہر ہو سکتا ہے دوسری شادی جہاں پہ وہ کر رہا ہے جہاں دوسری بیوی رہ رہی ہیں وہاں پہ بھی استغاثہ داہر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف لڈی نائنٹی نائنٹی ون سپریم کورٹ پیج ہے ون زیرو سیون فور فہیم الدین ورس سبیح بیگم یہ ٹائٹل ہے اس سوٹ کا اور اس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ اگر شوہر سالسی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرتا ہے تو اس صورت میں چھ پانچ کا جو استغاثہ ہے وہ دوسری بیوی بھی شوہر کے خلاف دائر کر سکتی ہے کیونکہ دوسری بیوی کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس شخص نے پہلے بھی کوئی شادی کر رکھی ہے باقی پولی گیمی کے حوالے سے دوسری شادی کے حوالے سے پاکستان پینل کورٹ کے اندر ایک سیکشن موجود ہے سیکشن 494 ہے مارج اگین دورنگ لائف آف ہسپن آر وائف یہ ہے کہ جو کوئی شخص جس کا شوہر یا بیوی زندہ ہو جو کہ ایسی حالت زواج کرے یعنی وہ باقاعدہ بطور میاں بیوی موجود ہوں تو اور وہ بتائے بغیر شادی کر لیتے ہیں آگے سے پچھلے حامد کے ہوتے ہوئے عورت شادی کر لے یا عورت کے ہوتے ہوئے مرد شادی کر لے تو ان کو سات سال تک قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان یہ 1960 کا قانون ہے اور مسلمانوں کے اوپر مسلمان شہروں کے اوپر 494 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ کسی مسلمان مرد پر شادی کی موجودگی میں شادی کرنے پر 494 سیکشن پی پی سی جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی کیونکہ اسلام واضح طور پر اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے باقی 494 کا اطلاق جو ہے وہ مسلمان خواتین کے اوپر ہوتا ہے کہ پہلے خامند کی موجودگی میں خلا لیے بغیر یا طلاق لیے بغیر وہ شوہر کی موجودگی میں دوسرا شوہر کر لیں دوسرے شوہر سے شادی کر لیں تو پھر 494 پی پی سی اٹھارہ سو ساٹھ کے تحت ان کے اوپر مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے جنب یہ چند باتیں تھیں جو سیکٹ میریج کے حوالے سے پاکستانی لاز میں بیان کی گئی ہیں میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی شاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ